دوسرے ٹی ٹونی میچ کے اندر بڑی ناکامی بابا رازم نے اصل وجوہات بتا دی ہیں کس کی وجہ سے اور کن وجوہات کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میچ ہاری یہ بابا رازم جو کیپٹن ہے پاکستانی ٹیم کو انہوں نے خود بتایا آپ جانتے ہوں گے پاکستانی ٹیم نے تینوں ڈپارٹمنٹس کے اندر بالنگ فیلڈنگ اور بیٹنگ مایوس کیا کرکٹ شائقین کو اور کیپٹن بابا رازم خود بھی مایوس ہیں انہوں نے جتنی وجوہات بتائیں گے انہوں میں سے ایک وجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیکسٹ وجوہات نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ The Aggression Cost of the Game یعنی Aggression ہم لوگوں نے دکھایا جس کی وجہ سے ہم گیم ہارے یہ سٹیٹمنٹ آپ غور سے سنیں پوری دنیا جتنی بھی ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلی ہے یہاں تاکہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ بھی Aggression دکھایا جا رہا ہے آپ چھوڑ دیں ٹی ٹونٹی اور اڈی آئیز کو اب جتنی بھی ٹاپ لیول کی ٹیمز ہیں وہ ٹیسٹ میچز کے اندر بھی Aggression دکھا رہی ہیں اور پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹیز کے اندر Aggression دکھانے سے ڈر رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اگر ہم Aggression دکھائیں گے تو ہم میچز ہار جائیں گے یعنی یہ نائنٹین سیونٹیز کی کرکٹ ہے جہاں جتنی بالز ہوتی تھی اتنی رنز بنتے تھے اور اگر اتنے رنز بن جائیں تو ٹیم اپنی جیس سمجھتی تھی وہیں اگر بابر آزم کی اس statement کو لے کے آگے چلیں تو پاکستانی ٹیم کا future specially ٹی ٹونٹیز کے اندر برائیڈ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اگر یہ ٹیم ٹیسٹ میچ کی طرح کھلتی رہے گی 140, 150, 170 تو اس ٹیم کو افغانستان, زمباوے بنگلہ دیش یہ ٹیمیں بھی ہرا جائیں گی اور یہ ٹائم دور نہیں ہے یعنی جس ٹیم کا captain ایسی statements بول رہا ہو کہ ہم لوگ اگریشن دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم میچز ہار رہے ہیں یعنی پلیئر سے کیا expectation ہو سکتی آپ کو پھر کیا ٹیم آگے future میں ٹی ٹوانڈی والڈ کپ میں پرفارم کرے گی کیا ٹو ہنڈرڈ کرنا ہے اس ٹیم نے یعنی اس ٹیم کے بالرز ہمیشہ ٹیم کو میچز جتواتے ہیں ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے ہیں ہمیشہ ٹرافیز جتواتے ہیں مگر کیا بیٹس مین بھی کبھی یہ responsibility لیں گے کیا بیٹس مین کبھی یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ بھی اگریشن دکھائیں ہم لوگ بھی 2021 کی کرکٹ کھلیں یا 1970s والی کومنٹس کے اندر آپ ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی